جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو نہ پسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو حضرت قابل احبار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک رات بھی اللہ پاک کی ایسے عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی رات سے نکل جاتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو تنہائی یہ ایک بہت بڑا امتحان کا مقام ہوتا ہے ہم سب کے لئے اگر ہم سیلف اکاؤنٹی بلیٹی کی طرف جانا چاہیں اور خود اپنا سیلف اگزامینیشن کرنا چاہیں کہ میں کون ہوں انٹوڈیشن اپنا لینا چاہتے ہیں میں کون ہوں میرا اسٹیٹس کیا ہے میری پوزیشن کیا ہے میرے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہے تو اس کے لئے ایک اہم ترین ذریعہ تنہائی ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں بظاہر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نہ گھر میں نہ دوستوں میں نہ آس پاس اس وقت ہمارا کیا کام کرنے کا جی چاہتا ہے نیکی کرنے کا یا گناہ کرنے کا جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت ہماری توجہ کس کام کی طرف جاتی ہے نیکی کی طرف برائی کی طرف پاکیزگی کی طرف یا گندگی کی طرف اور اس وقت موبائل اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے نہ موبائل کمزور ہے نہ نیٹورک کمزور ہے نہ کوئی ڈیٹا کا پروپلم ہے چلانے بھی آتا ہے اس وقت آپ کی انگلیاں کس ویب سائٹ کا ویزٹ کرنا پسند کرتی ہیں کس منظر کو دیکھنا پسند کرتی ہیں کس آواز کو سننا پسند کرتی ہیں آپ کے کان کیا چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں کیا چاہتی ہیں آپ کی انگلیاں کس سمت جا رہی ہیں آپ کا ذہن کیونکہ یہ سب جو کمانڈ ہے وہ دماغ سے ہے جو کمانڈ ہے وہ دماغ سے ہے جو کمانڈ ہے وہ دل سے ہے کہ یہاں سے کیا آپ کو آرڈر پلیس ہو رہا ہے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ جسم ایک سلطنت ہے اور اس کا بادشاہ دل ہے باقی سب اس کی ریایہ ہے حکم یہاں سے سادی رو رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کمانڈ آ رہی ہے یہاں سے کہ تم نے کیا کرنا ہے تو دل و دماغ کا اگر امتحان بندہ لینا چاہے کہ میرے دل و دماغ کی کیفیت تو میرے دل و دماغ کی صورت کیا ہے تو اس کے لئے تنہائی صبر دس ایک طرح سے کہیں کہ اگزامینیشن ہال ہے کہ ہم بیٹھے ہیں تنہائی میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت ہمارا کیفیت کیا ہے آج ہمارا بیان بھی اسی طرح یعنی اسی موضوع کو انشاءاللہ میں لے کر چلوں گا کیونکہ جب حیاء ہوتی ہے نا اور اللہ کی رضا والی حیاء ہوتی ہے صحیح حیاء ہوتی ہے تو وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو حیاء اسے اس کام سے بچاتی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے وجہ سے لوگ جھنپ جائیں گے یعنی کہ خود کو کسی چیز سے جھنپ جانا رک جانا گھبراد پیدا ہوتی ہے کہ یہ کا مجھے نہیں کرنا چاہیے تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی تنہائیوں کو نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بڑا امتحان ہوتا ہے میرے پیار اسلام بھئیو بڑا امتحان ہوتا ہے اچھا یہ بات بھی بتاتا چلو کہ یہاں جو میری مراد تنہائی ہے اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں محض ایک تنہائی تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ اکیلیں کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں ہے مگر کچھ تنہائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کوئی شریک گناہ ضرور ہوتا ہے اور دونوں کے نزدیک یہ تنہائی ہوتی ہے کہ ہم دو تین یا چار کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا یہ بھی ایک طرح سے آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہ ہر گناہگار نے اپنے لئے گویا کہ اپنی ہی طور پر ایک تنہائی بنائی ہوئی ہے کہ ہم دو تین چار لوگ ہیں یا ہم دو تین چار چاہے وہ میلو یا فی میلو مردو یا عورتو یہ بھی ایک قسم کی اس کو بھی پیشے نظر رکھا جائے کہ یہ سب ہے کیا تو اب یہی تین چار لوگ جمع ہوتے ہیں تو نیکی پر جمع ہو جاتے ہیں تعلیم پر جمع ہو جاتے ہیں پڑھائی پر جمع ہو جاتے ہیں تقوی پر جمع ہو جاتے ہیں حیاء پر جمع ہو جاتے ہیں اللہ کو رازی کرنے پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہی تین چار پانچ چھے دس اس بات پر جمع ہو جاتے ہیں کہ ملک شراب پییں گے ملک جوا کھیلیں گے جوا بندہ اکیلا تو کھیلنے سے راہ کوئی نہ کوئی تو چاہیے کوئی گندے کام کریں گے کوئی گندی چیز دیکھیں گے کوئی گندی ویڈیوز دیکھیں گے کوئی کالے کام ہوں گے کوئی گندے کام ہوں گے کوئی گندی پلیننگ ہوگی کسی کے ساتھ ہی ملکر کریں گے تو کسی کو بتانا نہیں کس کو کہیں کسی کو بتانا نہیں آخر وہ کون سے دو لوگ ہیں جنہوں نے چھپ کر یہ سارے کام کرنے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے کسی کو بتا نہ دیا جائے اور جب ان میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ کام کیوں کھل جاتا ہے میں جانتا ہوں وہ کون تھا میں جانتا ہوں وہ کیسا تھا تو یہ اس پہلو کو سامے رکھیں تو اپنی تنہائیوں کو یا اس طرح کی انٹرنل سیٹنگ کو اگر ہم خوشش کریں تو اسے نیکیوں کی طرف لائے جا سکتا ہے پریزگاری کی طرف لائے جا سکتا ہے اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے کہ جو نیکی کے ساتھ رات گزارتا ہے اس کا ثواب تو آپ نے سنا لیکن جو گناہوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے رات گزارتا ہے اس کے تعلق سے بھی سنتے چلے جائیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک مردے کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا وہ زنجیر کھینچ رہا تھا پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وہ زنجیر پکڑی ہوئی تھی اس نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور قبر میں واپس لے گیا پھر میں نے دیکھا وہ شخص اس مردے کو مار رہا تھا اور مردہ کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑتا تھا کیا میں غسل فرض ہونے پر غسل نہیں کرتا تھا کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تو میرے پیارے استعمی بھائیو اللہ پاک آپ کو مجھے گناہوں سے بچکر اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نیکی کرنے کی اگر طلب ہو اللہ کو راضی کرنے کی سوچ ہو تو بندہ بعد وقت تنہائی کو گھنی منت جانتا ہے بھئے نماز ہے قضاء ہیں ماز اللہ اب وہ قضاء نماز ادا کرنی ہے اس کو کسی کو بتا کر تو کرنے سے رہا اور بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ بھی کرے کہ اعلانی نہ ہو کے مجھ پہ بھی نماز قضاء تھی تو قضاء نماز ادا کرنے کا بہترین ٹائم کونسا جب کوئی دیکھ نہیں رہا پتہ ہی کسی کو نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اب جیسے تحجد کی نماز کے جو فضائل ہیں اور تحجد کی نماز کی جو اہمیت ہمیں بتائیں بیان کی گئی ہے اس اہمیت میں یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس وقت کوئی گہمہ گہمی نہیں ہوتی شور نہیں ہوتا اور پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا بڑی پرانی بات جو میں نے کتاب میں پڑھی تھی ایک تصوف کی کتاب میں میں نے بات پڑھی تھی کہ جب رات ہوتی تھی اور بلکل اندھیرہ چھا جاتا تھا لوگ گھروں میں سو جاتے تھے تو اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے یعنی ان کے چہروں پر مسکرات اور ان کے چہروں پر بشاشت ہوتی تھی اور ان کے جذبات اور تاثرہ دیئے ہوتے تھے کہ اب مزہ آئے گا اب ہم عبادت کریں گے کہ اب سوائے خدا کے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا ان کی کیفیت تجیب ہو جاتی تھی صورت بدل جاتی تھی ان کی اور ایک وہ بھی ہے کہ جب تنہائی ہوگی امی ابو گھر پر نہیں ہے بھائی بین گھر پر نہیں ہے چلا جا موبائل کھول لیں گے کوئی اور اسی چیز کھول لیں گے یا پہلے سے پلائننگ ہوگی یا وہ گا یار آپ میرے گھر پر آ جانا خدا نہ خاصتہ کسی نیکی کے نام پر جمع ہوں گے دھوکہ دے کر جمع ہوں گے گھر والوں کو یہ کہیں گے کہ ہم فلا کام کے لئے جمع ہو رہے ہیں اور کرنا کچھ اور ہوتا ہوگا تو یہ جو بیہیائیوں کا جو سلسلہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور یہ موضوع اس لئے زیادہ ضروری اب بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک انتیاہی پلائننگ کے ساتھ جی ہاں انتیاہی پلائننگ کے ساتھ اصل میں یہ پہلو بھی آپ کے میرے پیشے نظر ہونا چاہے بہت پہلے ایسا بہت زیادہ کھل کر تو چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی اتنی زیادہ اویلیبلیٹی بھی نہیں تھی دستیابی بھی نہیں تھی آسان بھی نہیں تھا بڑا مطلب کہ بہت ہی احتمام اور بڑا چھپ کر بڑے کام کرنے پڑتے تھے میں بیہیائی کی بات کر رہا ہوں میں فہاشی کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ ظاہری ہو یا چپی ہوئی ہو جس کے تعلق سے قرآن کریم سور عنام میں بھی ہے سور عراف میں بھی ہے چپی ہوئی بے ہیائیہ اور کھولی ہوئی بے ہیائیہ ان دونوں کے تعلق سے ذکر قرآن کریم میں موجود ہے تو ان تمام تر پہلو اگر سامنے رکھتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں ان حرام کاموں سے منع فرمایا ہے فہاشی سے منع فرمایا ہے بے ہیائیوں سے منع فرمایا ہے ہمیں رکا گیا ہے ان چیزوں سے اب یہ اس قدر ہمارے جذبات کو ہمارے خیالات کو یہ تباہ کرتی ہیں چیزیں اور اس قدر اس کو اتمام کے ساتھ اب بنایا جا رہا ہے اس کو لانے والا جو طبقہ ہے اگر آپ نے سور نور کے اندر اشاعت فہیشہ کا بیان پڑا ہو جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بھی ہیائی پھیل ہے یہ اشاعت فہیشہ کا لفظ اگر آپ نے پڑا ہو قرآن کریم میں سور نور کے اندر موجود ہے اور وہاں پر اس کی باقیدہ مضمت ہے اور تفسیر سلالت جنان کے اندر اشاعت فہیشہ کے تحت کچھ کام لکھے گئے ہیں کہ جو اشاعت فہیشہ میں آتے ہیں وہ چند لکھے گئے ہیں ایسا نہیں کہ یہ اسی پر حصر ہے اس کے علاوہ اور بھی اشاعت فہیشہ کے تحت مضمون ٹوپکس لے جا سکتے ہیں تو یہ جو اشاعت فہیشہ ہے اور جس کے لیے عذاب کی وعید ہیں کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بےہیائی پھیلے اور بےہیائی کے پھیلانے کے لیے جو اس وقت جو سب سے زیادہ جس ٹول کو یوز کیا جا رہا ہے جس پلیٹ فرم کو یوز کیا جا رہا ہے وہ نیٹ ورکنگ ہے وہ سوشل میڈیا ہے آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا موبائل فون ہے وہ سکرین ہے جس پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ پوزیشن یہ ہے جو ہم دنیا بھر میں آتے جاتے ہوئے کچھ پتہ چلتا ہے کچھ سنتے ہیں کچھ معلومات مل جاتی ہیں کچھ ریسرچ ہے کچھ اس کی باقیدہ پریزنٹیشنز ہیں بہت ساری چیزیں تیار کی گئی ہیں لیکن دیفنیٹ ایک انفرمیشن کے لیے دی گئی ہیں روک تھام کیا ہے ہمیں تو روک تھام پر بھی تو بات کرنی ہے نا بھائیس کو روکنا کیسے ہے یہ چیزیں جو سکرین پر دکھائی جاتی ہیں وہ سکرین پر دکھائی ہوئی چیزیں یہ عملی طور پر بھی سرکوں پر نظر آتی ہیں یا آپ کے ہمارے جذبات کو بھارتی ہیں دیلو دماغ کے اندر اسے خیالات پیدا کرتی ہیں اسے قرآن کریم میں فرمائے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور بدکاری کے قریب مت جاؤ اور اس کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر میں ہی آپ کو باقاعدہ ملے گا کہ قریب مت جاؤ سے کیا مراد ہے وہ کون کون سے کام ہے جس کے قریب نہ جانے کے یہاں فرمایا جا رہا ہے اس میں وہ کام بھی شامل ہے جس کو دیکھ کر سن کر پڑھ کر اس طرف بندے کا خیال جائے اور اس طرف اس کی خواہش جائے اسی طرح فرمایا کہ بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ بدکاری بے حیائی ہے مگر ہر بے حیائی بدکاری نہیں ہے بے حیائی بہت بڑا ایک ٹوپک ہے بہت بڑا ٹوپک ہے اور اس ٹوپک کی طرف جو چیز لے جاتی ہے نا بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتی ہے اور اس احساس کی طرف لے جاتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ بات یاد رکھئے گا جو ہم بار بار پر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا جو یہ احساس کی طرف بات دیکھ جاتی ہے یہ نری بے حیائی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ یہ بدبخت بھل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے آخر یہ بات کیوں ہمارے دلوں سے دماغ سے نکل جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے فرشتے میرے ساتھ ہیں کرامن کاتبین میرے ساتھ ہیں جس زمین پر میں بدگناہ کر رہا ہوں نافرمانی کر رہا ہوں وہ زمین میرے عامال کی اور میرے اس کام کی گھوا بن رہی ہے قرآن کریم میں ہے زمین اپنے راز بیان کرے گی اخبارہ خبریں بیان کرے گی کون سی خبریں جس نے اس پر نیکی کی بیان کرے گی جس نے اس پر گناہ کی زمین بیان کرے گی کیسے کہہ سکتا ہے بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ پاک کیا ایک مسلمان بھول جائے گا ہاتھوں کی گھوائی کو بھول جائے گا آزا کی گھوائی کو بھول جائے گا آنکھوں کی گھوائی کو بھول جائے گا اپنے وجود سے کیسے چھپ کر گناہ کرے گا گناہ تو خود اس کا وجود کر رہا ہے جب زبان پر مہر لگا دی جائے گی ہاتھ کلام کریں گے پاؤں گھوائیہ دیں گے سورہ یاسین کے دن موجود ہے ان کے بھول پر مہر کر دی جائے گی تو کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہے اور پھر اس کی تباہی سوچئے تباہی حجرِ اسود کتنا مقدس پتھر ہے حجرِ اسود کتنا مقدس پتھر ہے کیا آپ نے روایت میں نہ پڑا روایت میں نہ سنا کہ یہ سفید تھا جنتی پتھر اور اس کے سیاہ ہونے اور کالا ہونے کی وجہ بیان کی گئے یہ کی گئے لوگوں کے گناہ لے لے کر یہ پتھر کالا ہو گیا رائٹ اب سفیہ کرام کی بات سنیے فرماتے ہیں یہ پتھر لوگوں کے گناہ لے کر کالا ہو گیا حالانکہ یہ پتھر ہے اب سوچئے کہ وہ دل کا کیا حال ہوگا جو گناہ کرتے کرتے کالا ہو جائے کتنی کتنی زبردست چوٹ کرنے والی بات ہے یہ کہ اس دل کا کیا حال ہوگا کہ جو گناہ کر 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 کے کالا ہو گیا اچھا گناہ کر کر کے جب دل کالا ہو جاتا ہے اب اس پر تو باقاعدہ روایت موجود ہے دل کے کالے یہ سیاہ ہو جانے پر اور اس روایت کو اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے بلیک سپورٹ بلیک ڈاٹ کہلے سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو توبہ استقفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اب یہ سنیے کہ جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اسے گناہ کرنے میں شرم یا جھجک محسوس نہیں ہوتی یہ اس کی تباہی ہے امام غزالی فرماتے گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت اب بیان کی جاری ہے سائن علامت پیچان بیان کی جاری ہے اس کی علامت یہ کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی بے باک ہو جاتا ہے جری ہو جاتا ہے کیا فرق پڑتا ہے جورت آ جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے جو فرمائے نا کہ علامت یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی آپ اور میں اپنا جائزہ نے کیا گناہوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے ہمیں گھبراہٹ ان سے ہو رہی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے بات سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں چیز چیز کی گھبراہٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی دیکھ لے گا وہ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا بے عزتی ہو جائے گی میرا راز کھل جائے گا ارے بے غیرت بے شرف انسان تیرے عیب تو تیرے رب نے چھپائی ہوئے بندہ کیا چھپائے گا کیا وہ رب اس بات وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی دیکھے گا تو تیرے عیب ظاہر ہو جائیں گے وہ کسی کے دیکھے بگر بھی تیرے عیب ظاہر کرنے پر قادر ہے ڈرنا تو اس رب سے ہے جو دیکھ رہا ہے وہ سمی ہے وہ بصیر ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے ڈرنا تو اس سے چاہیے تھا اور اسی سے ڈرنا چاہیے کسی نے باہر کا رسالت میں عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا تو آقا نے انشاءت فرمائے ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا اسی وقت چیخ ہماری اور زمین پر تشریف لیا ہے یہ خوف خدا ہم لوگ بے باقی سے ہو گئے ہیں اب یہ ساری کیفیت ہم اپنی دیکھیں کہ ہم تقوی پر جمع ہو رہے ہیں یا گناہ پر جمع ہو رہے ہیں ہم جرت پر جمع ہو رہے ہیں بے باقی پر جمع ہو رہے ہیں بے حیائی پر جمع ہو رہے ہیں کہ حیاء پر جمع ہو رہے ہیں ہم کس پر جمع ہو رہے ہیں ہم نیک ہیں یا نیک نمہ ہیں یہ نیک نماء کا لفظ اللہ پاک میرے مرشید کو سلامت رہ گئے یہ نیک نماء کا لفظ تو انہوں نے مجھے ہمیں دیا ہے باہیا نوجوان رسالے کے اندر کہ جو بے حیائی کی جو صفت ہے وہ اس کی نیکی کی جو نورانیت اس کو سلب کر لیتی ہے عورتوں کو تاکنا عورتوں کو جھاکنا اسی طرح عورتوں کا اس معاملے میں کئی گناہوں میں مبتلا ہو جانا قواتین کا مبتلا ہو جانا فیمیلز کا مبتلا ہو جانا شیطان تو سب کو بھیکاتا ہے شیطان تو سب کو بھیکاتی ہے تو یہ جو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے یہ جو ہمارے کردار کی یہ جو خرابی ہے پیارے اسلامی بھائیو کہ ہم لوگوں سے چھپنے کے عادی ہیں ہم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے اس پر صراط و جنان کے اندر جو بات مفتی صاحب نے لکھی ہے وہ بڑی ایمان افروز اور بڑی سمجھنے والی بات ہے آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں گناہ نہیں کرتا اور چھپ کر گناہ کرتا ہے اس کے تعلق سے جو لکھا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا اب یہ جملہ یاد کر لیں ہم ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں بلکہ ریاہ کری ہے تقوی یہ کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ پاک کا خوف دامنگیر ہو لوگوں کے سامنے نیک عامال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باق ہونے والوں کا حشر میں بہت برا انجام ہوگا اور خزان و عرفان میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو لوگوں میں تو گناہ نہیں کرتا مگر تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو یہ لوگوں میں جو گناہ سے بچ رہے ہیں اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ جو لوگوں کے درمیان میں جو گناہ سے رک رہے ہیں یہ اللہ کے لئے نہیں رک رہا یہ اپنی عزت کی حفاظت کے لئے رک رہا ہے کہ لوگ مجھے بنا بلا نہ کہیں لوگوں میں میرے یہ کرتوظ ظاہر نہ ہو جائیں تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اپنی تنہائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے ایک پر غور کریں اور گناہ چھوڑنے کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اور جو اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرم جو شد کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو یہ حدیث آپ نے سنی ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جی شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے عرش کے سائے میں جگہ اتا فرمائے گا ایک اور حدیث سنیے جس نے اللہ پاک کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاتل گناہ چھوڑ دیا تو اللہ پاک اسے راضی فرمائے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے پیارے طلبہ کرام اسلامی بہنوں اللہ پاک آپ کو مجھے گناہوں سے محفوظ رکھے گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اللہ پاک نے جو ہمیں حرام کاموں سے بچنے کو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دینے کی جو وجہ ہے یہ باقاعدہ حدیث پاک میں بیان مسلم شریف کے حدیث سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے زیادہ کوئی غیور نہیں اسی لئے اللہ تعالی نے تمام ظاہری اور باطنی فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے یہ بات ہمارے پیشے نظر رہے اور اللہ پاک سے ہم دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں حیاء کی نعمت عطا فرما ہر حال میں حیاء ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر حیاء انسانی شکل میں ہوتا تو اچھی خوبصورت شکل میں ہوتا اور بے حیائی انسانی صورت میں ہوتی تو بہت بدصورت ہوتی ایک اور حدیث پاک میں ہر دین میں ایک اچھا خلق ہے اور دین اسلام کا عمدہ خلق حیاء ہے ایک اور حدیث پاک سنیئے بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو عیب دار ہی کرے گی اور حیاء جس میں بھی ہوگا اسے آراستہ پیراستہ ہی کرے گا خوبصورت بنا دے گا اسے ایک اور حدیث سنیئے حیاء اور ایمان ایک ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں حیاء اور ایمان ایک ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں جب ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے ایک اور حدیث سنیئے حیاء ایمان کا شعبہ ہے اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں حیاء نہیں حیاء شعبت من الیمان تو حیاء اللہ پاک میں اتا کرے یعنی کہ ایک سگیرہ گناہ میں پڑ جانا یعنی ایک طرف نفلی عبادت ہے اور ایک طرف سگیرہ گناہ میں پڑ جانا ان دونوں کو بھی تقابل کیا گیا ہے بہاہیہ نوجوان کے اندر کہ اگر ایک شدہ زندگی میں کبھی ایک نفلی عبادت نہ کی تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہے مگر ایک سگیرہ گناہ اس کو جہنم میں جھونکنے کے لئے کافی ہے اللہ پاک ہماری نگاہوں کی حفاظت عطا فرمائے ہمیں حیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مقام سے ہم دور رہیں اس مقام سے ہم بچے جس کی وجہ سے ہمیں گناہوں میں پرنے کے امکانات بر جاتے ہیں گناہوں میں پرنے کے اندیشے بر جاتے ہیں اپنی تنہائیوں کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی عادت پیدا کریں میں چند یہاں پر تنہائیوں میں کون کون سی نیکیاں اختیار کی جا سکتی ہیں ایک سوچ دینے کے لئے کچھ مدنی پھول ارز کرتا ہوں تنہائی اکیلے تلاوت قرآن پرنے کا دل ہو رہا ہے اب یہ دیکھے بدنصیب کی بات کسی کو بلا کر یا کسی کے پاس جا کر گناہ کرنے کا دل ہو رہا ہے یا گناہ کرنے کی بجائے نیکی کرنے کا دل ہو رہا ہے کس چیز کا دل ہو رہا ہے اگر تنہائی میسر ہے تو تلاوت قرآن کریم کی جا سکتی ہے حافظ ہے تو منزل یا سبق یا اپنے اسواق کو یاد کر سکتے اپنی گرامر مضبوط کر سکتے عبارت درست کر سکتے ماز اللہ کو کسی کو بلاتے آگ گناہ کرتے تو آپ بھی کسی کو بلا سکتے آیا میری پڑھائی کو درست کروا دو میری عبارت کو درست کر دو میرے عراب کو درست کر روا دو یہ تو بس سب سوچ ہے اچھا یہ سب دیپین کرتا ہے ہماری تھنکنگ کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے کمانڈ کیا آ رہی ہے وہ روایت یاد آ رہی ہے بدن میں گوش کا لو تھوڑا ہے اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گا سنو وہ دل ہے وہ دل ہے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے حدیث پاک میں اللہ تعالی تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے ہماری کیفیتیں دیاکاری کی حسد کی بد گمانی کی یعنی بد گمانی کو دل کی قیبت کا ہے یہ جیلیسی یہ سب قلبی غلیس قسم کی بیماری ہیں گناہ کی غلیس اگر ان میں بدبو ظاہر ہو رہی ہوتی تو اس کی بدبو اتنی گندی ہوتی کہ شاید ہمارا جینا مشکل ہو جاتا یہ اتنی گندی بیماری ہیں جب بندے کو خود یہ الائز ہو جاتا ہے کہ میں یہ بیماری ہے وہ خود اپنے آپ گین کھاتا ہے میں اتنا گند آدمی ہوں اپنے آپ گھالیاں دے گا اچھا یہ نفس کو ڈانٹ نا یہ امام غزال رحمان نے سکھا اپنی نفس کو ڈانٹ کرو مناج العابی دین میں نفس کو ڈانٹ نے کی باقاعدہ وہاں پر عبارت لکھی ہوئی ہیں نفس کا ڈانٹ نا کیا ہوتا نفس کو کن کن جملوں سے ڈانٹ آج یہ وہ بیماری ہیں جو دلوں کے اندر اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے دلوں میں بس یہ گھر کر جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا بزائر نیک نظر آرہا ہوتا دل اتنا گند ہم کہتے وہ دنیا دار وہ دنیا دار اگر اس کی صرف داری نہیں تو وہ دنیا دار وہ نماز ہی پڑتا تو وہ دنیا دار بلکل وہ گناہ کر رہا بلکل خلط کام کر رہا مگر یہ جو دل کے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تس میری دعا ہے اللہ پاکہ ہمیں حیاء عطا فرما دے اور ہم اپنی تنہائیوں کو اور اس طرح جو بھی دو چار دس اس طرح ہم جمع ہوتے ہیں اس میں یہی ہو کہ اچھی باتیں ہوں جیسے صحابہ کرام علیہ وردوان ملا کرتے تھے اولیہ کرام ملا کرتے تھے نماز کی بات روزوں کی بات تلاوت کی بات نیکیوں کی بات پریزگاری کی بات ہوا کرتے تھے صحابت رسول کی بات ہوا کرتے تھی اور دیگر اس طرح کے موضوعات ان کے ہوا کرتے تھے ہمارا ادھر کا موضوع کسی موضوع کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر فیشنوں کے موضوع ایکٹروں کے موضوع گلوکاروں کے موضوع مازالہ فلموں کے موضوع ڈراموں کے موضوع اگر یہ ہمارے معاشرے میں یہ موضوع کسی نیک نظر آنے والے کے دل و دماغ اور اس کی صحبت کے اندر رچ بس گئے اللہ کی پڑے جہاں اس چیزوں کا بیان ہے اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جنت کا بیان پڑے جنت کی نعمتیں جنت کی حوریں جنت کے مشروبات جنت کی گزائیں جنت کے بازار جنت کے زیورات جنت کے محلات پھر وہ جنت جہاں پر رسول پاک صلی اللہ رسول اللہ کا پروس نصیب ہوگا پھر وہ جنت جہاں اللہ پاک دیدار نصیب ہوگا اس جنت کو پڑیں اور جنت میں کون سے عمال جو مجھے جنت میں لے جائیں گے اور وہ کون سے کام جو مجھے جنت سے محروم کر سکتے ہیں تاکہ ہم دوڑے دوڑے جنت دوڑو اللہ پاک رحمت کی طرف جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہے اور جہنم میں لے جانے والے عمال کو پڑیں گے جہنم کس قدر بھیانک مقام ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ دکھے جہنم سے اللہ مجیر من النار تو یہ جو بھی ہیائیاں ہیں نا یہ ہمارے کردار کو برباد کر رہی ہیں ہمارے مقصد کو برباد کر رہی ہیں یعنی باقاعدہ ایک مافیا ایک پلاننگ ایک باڈیز ہیں کہ جن کا کام ہی لوگوں میں ان چیزوں کو عام کرنا ہے جس سے یہ مصروف ہو جائیں اپنے چیزوں کے اندر مسلمان کو بھی ہیائی کی طرف لانا اور مسلمان کہ بھی ہیائی میں پڑ گیا گندگی میں پڑ گیا بد نگائیوں میں پڑ گیا گانوں میں پڑ گیا فین میں ڈراموں میں پڑ گیا تو تو اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا اب اس پر غور کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ایک صحابی کو دیکھیں اس وقت برائیاں پہلے سے بہت زیادہ آسان اور فنگر ٹپس پر ہیں کوئی شوز نہیں ہیں پہلے گناہ کرنے کے لئے بندہ کہاں جاتا تھا اب تو گناہ اس کے سیٹ کے اندر آرہا ہے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے اب یہاں پر کام ہے سوچو کہ آپ اس سے نہیں روک سکتے لوگوں کو اب کیسے بولو کہ موبائل چھوڑ دو اب چھڑوائیں کیسے لوگوں سے موبائل چھڑوائیں گے تکیہ چھڑوا سکتے آپ نین چھڑوا سکتے میں کہتا ایک ٹیم کے کھانا چھڑوا سکتے آپ میں نہیں سمجھتا کہ موبائل چھڑوائیں گے سات عرب دنیا اچھا قیمت سستی ہو رہی ہے موبائل مہنگے ہو رہے لیکن یہ فیسیلیٹی جو ہے نا یہ یہ بھی دیکھ کہ پہلے موبائل مہنگے نہیں تھی فیسیلیٹی مہنگی تھی قدرے مہنگی تھی اب موبائل مہنگے ہو رہے کب تو خرید رہا بھئی آدھی ہو گئے پہلے آدھی بنایا اب بولو اب لوگ انتظار کرتے کہ تین کی جگہ چار لاکہ چار کی جگہ پانچ لاکہ موبائل لینے کے لئے تیار ہیں سکرین بڑی آ جائیں گی سہولتے ہو جائیں گی سپیکر بڑے آ جائیں گے ایشوی کوئی نہیں ہے اب تو گلاسیس آگئے پتہ نہیں کیا کیا چکے دنیا بھر میں عجیب و غریب قسم کا محول بنتا چلا جا رہا ہے ایزی کر رہے ہیں تو اب آپ ٹیکنالوجی کو ایکیوبمنٹ کو لوگوں سے نہیں رک سکتے بہت مشکل کام ہے یہ جو رک گیا وہ بس سمجھے کہ کچھ اور ہی اللہ پاک اس پر رحمت ہے اور ہی کچھ ہی سیکھتے اس کا کام ہو گیا لیکن جنرل بات کر رہا ہوں بچوں سے لے کر بڑوں تک بہت مشکل ہے بڑے بھی چلانی پاتے حسرت بہت ہو رہی ہے ہم کو بھی شکھاؤ بڑھ خوردار کیسے چلاتے ہو یہ یہ بڑے لوگ بھی آگئے بڑی شروع کر دیتا یہ بڑے بڑیاں بھی لگے ہوئے بچے بچے لگے ہوئے کس کو کس کو روک ہوگے اور ہر تھوڑے ٹائم کے بعد ایک نئی چیز ٹیکنولوجی الگ ہے پھر ایورنیس الگ ہے بات سمجھ رہے ہیں ایک تو پریپریشن الگ ہو رہی ہے اوپر سے ایڈورٹائز رکھ ہو رہی ہے پھر اس کی طرف مطلب کے رجحان الگ الگ انداز سے باہر نکلو تو بل بورڈ پر بھی عجیب و قریب قسم کے فوٹو عجیب و قریب قسم کے مناظر یعنی کہ ہر طرف سے لوٹ مار بچی ہوئی ہے ایسے میں اگر ہم ان چیزوں کو فیل نہیں کریں گے اور یہ جو عشاعت فائشہ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں برائیوں کی طرف لانے کے لئے فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے بدنگاہیوں کے ذریعے ناجائز فیشن کے ذریعے مرد اور عورتوں کے اختلاف کے ذریعے ان کے ملاب کے ذریعے اجنبی مرد اور عورتوں کے ساتھ گھر گھر سنے مگر LCD بڑھ گئی بڑے بڑے سکرین آگئے اور وہ بھی سمارٹ ٹیوی آگئے اب یہ آپ کے سیٹیلیٹ کی ضرورت نہیں ہے کیبل ویبل کی ضرورت نہیں ہے گھر کے وائی فائی سے ٹی وی چلاو ایک کی جگہ پہلے تو سو دو سو چینلوں کی بات ہوتی تھی اب تو کوئی لیمیٹ ہی نہ رہی لاکھ کرو ویڈیوز آپ کی ٹی وی کی سکرین کے اوپر نیٹ ورکن کے ذریعے موجود ہیں اب چاہیے صرف تنہائی ماباب کے سامنے کر نہیں سکتے بھائی بہنوں کے سامنے کر نہیں سکتے استاد اور دوستوں کے سامنے کر نہیں سکتے اب چاہیے صرف تنہائی صرف تنہائی یا وہ اپنے جیسے دو چار لوگ ہوں کیا کرنا ہے کیا پلین ہے آجا آجا جا جا وہاں چلتے ہیں وہاں تو سارے اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چل آجا اب صرف پلیننگ رہ گئی نا اور وہ ماحول چاہیے دماغ پہ گندگی اور نا پاکی تو بھر چکی اللہ پاک ہمارے حال پر فرمائے اس کے لئے اللہ پاک کا ڈر اللہ پاک کا خوف اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا تلاوت قرآن مجید کی کسرت اور سچا سچا اللہ کا خوف کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے درو اللہ سے ڈرو قرآن کریم کتنے مقام بر فرمائے اللہ سے ڈرو تو میرے پیارے طلبہ اکرام اللہ پاک آپ کی میری بے حساب بخشش کرے خاص تو پاک یہ جو تنہائی میں گناہ کرنے کی جو عادت ہے یہ جو جو میں عرص کی ہے اللہ پاک اس سے بھی ہمیں بچائے ہر گناہ سے بچائے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کا یہ اللہ کرے ہمیں صحبت اسی مل جائے جہاں بھی آپ جاتے تو صحبت ہر طرح کے ملتی سدھی بات یہ صحبت ہر طرح ہوتے آپ کو کس کی صحبت اچھی لگتی ہے یہ تو آپ پر ڈیپین کرتا ہے مزرگ نے انسان کے نیچر کو پرندوں کے معنی فرمائے کہ کبوہ کبوہ کے ساتھ ہی نظر آئے چیریا چیریا کے ساتھ ہی نظر آئے گی آپ کبوہ کبوہ کے دونوں کالے ہوگے تب بھی ایک دیکھا تھا دو پرندوں کو ایک ساتھ کسی نے تو کہ یہ دونوں ساتھ کیسے پتہ دونوں لنگڑے ہیں کوئی وصف تھا جس نے دونوں کو جمع کر دیا تو ہم صحبت کو کوشتے ہیں ٹھیک ہے صحبت وں کرنے والا نیکی کی دعوت عام کرنے والا کتاب پرنے والا اسباق کو یاد کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا تفسیر و شروعات پرنے والا فقہ پرنے والا حدیث وں کی باتیں کرنے والا حیات شرم حیات اپنی نظر جھکانے والا جس کو دیکھ دیکھ کر ہمیں مطلب کہ مزا آ جائے کہ یا اللہ اس کا صدقہ میری بخشش کر دے کون ہمیں پسند کون ہیں ہم بیٹھنا کس کے ساتھ چاہتے ادھر ادھر کی بات کرنے والا چائے ستھرائی والا سنت تنظیف اور عمل کرنے والا جس کے تکی سے بد بہا ہے جس کی چادروں سے بد بہا ہے کون پسند کون ہے ہم کو متقی پریزگار غیر متقی غیر پریزگار یہ تو چوائس آپ کے میرے دماغ کی یہ جب موبائل کھلتا ہے تو کیا دیکھنے کا دل کرتا ہے سلال تو جنان کھولو یا کچھ اور کھولو دونوں اشی میں آپ کے بعد جو بھی موبائل ہوگا اس کے اندر ہے دونوں اس کے اندر ہے کیا کھولے بھئی کمانڈ کیا آ رہی ہے یہاں سے نوٹس کیا آ رہا ہے میسج کیا آ رہ ہے کیا کھول کس کے ساتھ بیٹ رہنمائی کہاں ہیں اور یہ کس طرف ہو رہی ہے دل سے فتوال یہ دل ہے کس طرح سارے اپنے لئے سوالات ہیں اور اس پر ہم سب کو غور کرنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے